السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ بیری کے پتوں سے نہانے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں بہت سارے اس کے فائدے ہیں اور حوالے کے ساتھ کتاب کا نام بتا کر کے آپ کو میں یہ ساری چیزیں بتانے کے لئے جا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائیوں کے اسلامی بہنوں کے یہ کمنٹ آ رہے تھے کہ حضرت ہم نے سنا کہ بیری کے پتوں سے شب برات والی رات میں نہایا جاتا ہے جو غوصل کر لیتا ہے اس کو یہ فائدے ہوتے ہیں وہ فائدے ہوتے ہیں دنیا بھر کے کمنٹ جو ہے مجھے آ رہے تھے تو بہت سارے اسلامی بھائیوں نے کہا کہ آپ اس پر ایک ویڈیو بنا دیجئے گا تفصیل سے اور یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کس نے غوصل کیا تھا اور یہ بھی بتا دیجئے گا کون سے کتاب میں لکھا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس سے غلط مانتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بلا وجی کی بات ہے کوئی مطلب نہیں ہے تو اس پوری ویڈیو کو آپ ذرا سنیے گا انشاءاللہ میں حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے اس ویڈیو کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں دیکھئے گا اس کے اندر میں دو تین چیزیں بتاؤں ہوں ایک تو یہ کہ بیری کے پتوں سے نہانے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں دوسری چیز یہ اگر کسی دو لوگوں کے درمیان نفرتیں ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں دونوں کے درمیان محبت ہو جائے تو شب برات والی رات میں آپ کو غسل کرنا ہوگا اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ہوں وہ پڑھنا ہوگی اور تیسری چیز اس کے اندر میں ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا جو لوگ بیری کے پتے لے آتے ہیں کسی کے کھیت کے اندر وہ بیری کا درخت کھڑا ہوا ہے اس کی بینا اجازت کے لے آئے یا کسی گھر میں سے توڑ کے لے آئے تو کیا اگر بینا اجازت کے کوئی لے آیا اور اس نے غسل کر لیا تو کیا اس کا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا خائدہ اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا تو یہ تینوں چیزیں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں بڑے دھیان اور بڑی توجہ سا آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھئے گا اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو ویڈیو دیکھنے کے بعد تو پھر آپ نیچے کمنٹ کرئے گا انشاءاللہ اس کی جواب دینے کی کوشش کروں گا سب سے پہلا سوال دیکھئے گا حضرت علامہ مفتی احمد یار خان مہیمی رحمت اللہ تعالی علی اپنی کتاب اسلامی زندگی کے اندر یہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص شبے برات والی رات میں بیری کے ساتھ پتے لاکر پانی میں جوش دے کے اس کو گرم کر کے جو شخص بھی غسل کر لے گا تو پورا سال اسے جادو ٹونے سے اس کی حفاظت رہے گی ظاہر سے بات ہے نا جانے کتنے لوگ اور کتنے گھر ایسے ہیں جو بیچارے کرے دھرے سے جادو ٹونے سے پریشان لیتے ہیں اور اتنے پریشان لیتے ہیں اتنے پریشان لیتے ہیں کہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے ان نظرِ بد لگ جاتی ہے کاروبار نہیں چلتا ہے گھر کے اندر کبھی کسی پہ آسے بھی اثر ہے کبھی کسی پہ آسے بھی اثر ہے تو یہ ساری چیزوں سے انسان پریشان ہو جاتا ہے اور یوں سمجھے گا کہ اتنا تندستی میں اس کا گزارہ ہوتا ہے کہ گھر سے بے گھر بھی ہو جاتا ہے تو یہ جادو ٹونا یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی جادو کرانا چاہے تو جادو کا اثر ہو جاتا ہے کسی کی بھی نظر لگ جاتی ہے آسے بھی اثر ہو جاتا ہے بری نظریں لگ جاتی ہیں تو ان سب چیزوں کے لیے یہ ٹوٹ کے کیا جاتے ہیں جس کے ذریعے سے ان سب چیزوں سے حفاظت رہتی ہے تو پہلی چیز یہ ہو گئی اب دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے بیری کے ساتھ پتلا کرا فتح الباری کتاب کا نام ہے فتح الباری اس کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت وحب ابن منبع رضی اللہ تعالی جو کہ تابعی ہیں ان سے یہ روایت منصوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بیری کے ساتھ پتے لیں اور ساتھ پتے لینے کے بعد ان ساتھوں پتوں کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کے پیس لیا جائے جیسے کہ بہت سارے گھروں میں سل ہوتی ہے جو مسالہ جس سے پیس آجاتا ہے تو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کے اس کو پیس لیا جائے بارک کر لیا جائے اور اس کے بعد میں آدھا کفے گلاس آدھا گلاس میں پانی ڈال کے گھول لیا جائے اور اس کے بعد میں گھولنے کے بعد اس کے اوپر ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ لی جائے حضرت وحب ابن منبع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو اس طریقے سے اس عامل کو شبہ برات والی رات میں کرے گا اور تین گھونٹ پلا دیا جائے سب کو پلا دیا جائے یا میاں بیوی ہیں تو دونوں میاں بیوی جو ہے تین تین گھونٹ پی لے اور باقی جو پانی بچ جائے اسے غسل کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس طریقے سے کرنے سے میاں بیوی کے درمیان آپس میں بے پناہ محبتیں قائم ہو جائیں گے ایک بات یہ ہو گئی آپ نے دیکھا ہوگا نا جانے کتنے ہماری اسلامی بہنیں وہ ہیں کہ ان کے شوہر انہیں چھوڑ کر کے دوسری عورتوں کے ساتھ رہے ہیں حرام کاری کر رہے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگاہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں اپنے بیویوں سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپس میں کسی سے بیوی نراز ہے کسی سے شوہر نراز ہے تو آپس کے جھگڑے بھی بہت زیادہ چلتے ہیں تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں یہ شب برات آ رہی ہے اس شب برات والی رات میں یہ عمل جو کہ ایک تابعی نے بتایا ہے اس عمل کو آپ ضرور کریے گا انشاءاللہ میہ بیوی کے درمیان آپس میں بچوں کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان بے پناہ محبتیں پیدا ہو جائیں گی اس عمل کو آپ ضرور کریے گا اب آئیے گا تیسری بات تیسری بات یہ آتی ہے کہ بھئی بیری کے جو پتے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کسی کے گھر میں بیری کا پیر کھڑا ہے وہاں گئے چپکے سے نکالے توڑے اور چلے آئے مکان مالک سے جو بیری کا مالک ہے اس سے اجازت نہیں لی اسی طریقے سے جنگل میں گئے اور وہاں پر جنگل میں کسی کے کھیت میں بیری کا پیر کھڑا ہوا ہے وہاں گئے اور بینا اس کی اجازت کے بیری کے پتے توڑے ارے بھولے چھ سات پتے تو لینے ہیں کونسا ہمیں پورا یہ کوئی ٹینی ونی لے کے جانا ہے توڑ کے لائے اور آرام سے گوصل کر لیے تو یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں اگر آپ بینہ کسی اجازت کے جو مالک ہے اس کا گھر میں سے لارہے ہیں یا کسی کی کھیت میں سے لارہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے آپ پہلے کہہ دیں کہ بھائی تمہارے پیڑ یہاں دی تمہارے کھیت کے اندر جو بیری کا پیڑ ہے ہم شام کو جائیں گے وہاں سے کچھ پتے توڑ کر کے لے کہاں گے کہ آپ کی اجازت ہو تو ہم توڑ رہے ہیں تو جو کھیت کا مالک ہوگا جس کا پیڑ ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی کوئی بات نہیں آپ توڑ کے لے آئیے گا یا جس کے گھر میں کھڑا ہوا ہے بیری کا پیڑ اس کے مکان مالک سے آپ کہیں کہ بھائی تمہارے گھر میں بیری کا پیڑ کھڑا ہوا ہے اگر آپ کے اجازت ہو تو سات پتے مجھے توڑنا ہے وصل کرنے کے لیے تو کوئی بھی بنا نہیں کرے گا آرام سے توڑ سکتے ہیں اب بات یہ آتی ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی ہوئی کہ حضرت گھروں میں تو خیر بہت مشکل سے بیری کے پیڑ ہوتے ہیں یا کھیتوں میں نہیں ملتے لیکن قبرستان میں ضرور مل جاتا ہے قبرستان میں بیری کا پیڑ ضرور مل جاتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب میت کو دفن کیا جاتا تو بیری کی تہنی توڑ کر کے قبر میں رکھی جاتی ہے اس لیے ہر قبرستان میں ہر گاؤں کی ہر شہر کی قبرستان میں بیری کا پیڑ ضرور ملے گا کہیں ملے نہ ملے کھیت میں یا کسی کے گھر میں لیکن قبرستان میں بیری کا پیڑ ضرور ملتا ہے تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ حضرت ہم قبرستان سے اگر لے کر آئیں تو وہاں بھی کسی سے اجازت لینا پڑے گی تو دیکھیں گا بھائی نہیں قبرستان میں اگر آپ جائیں گے لینے کے لیے تو وہاں پر کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ قبرستان میں ہر مسلمان کا حق ہوتا ہے جائیں قبرستان اور آپ سے جا کر بیری کے پتے توڑ کر کے لے آئیں لیکن ہا اگر کسی کے کھیت میں پرسنا لی کسی کے گھر میں پرسنا لی تو ان لوگوں سے اجازت لینا ضروری ہے قبرستان سے آپ توڑ کر لائیں گے تو اجازت لینے کی ضرورت آپ کو انشاءاللہ نہیں پڑے گی اب جاتے جاتے ایک بات میں آپ کو اور کلیر کر دیتا ہوں دیکھیں گا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ صاحب آپ شب برات والی رات میں غسل کریں گے بیری کے پتوں سے دیکھیں غسل کرنا ایک مستحب ہے اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ فرض واجب اسے سمجھ لیتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری پورہ سال جادو ٹونے سے نظرِ بد سے آسے آسے بھی اثر سے ہماری حفاظت رہے تو وہ لوگ اس شب برات والی رات میں ضرور غسل کریں اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ حضرت غسل ہم عزرباد کریں یا مغرب بات کریں عشاء بات کریں کب کرنا ہے تو دیکھی گا آپ کو جو غسل کرنا ہے مغرب کی نماز آپ پڑھئے گا اور مغرب کی نماز کے بعد میں پانی گرم کر کے آپ غسل کرئے گا اور غسل کر کے پھر آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جائیے گا اگر آپ کو مغرب کے بعد میں وقت نہ ملے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ رات میں کسی بھی وقت اس لئے کر سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے وہ برکت ہے آپ کو حاصل انشاءاللہ ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گے پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھے گا اور پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کون کون ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں شبی برات والی رات میں جاک کر کے عبادت کرنے والی ہیں اور صبح کو روزہ رکھنے والی ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھے گا کہ حضرت ہم شبی برات والی رات میں جاگیں گے پوری رات عبادت کریں گے اور دوسرے دن کی انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے اللہ پاک ہم سب کی عمر میں برکت ہے اتا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ